اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ریسرچ لیب دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکثر موویز میں آپ نے دیکھا ہوا کہ لوگ ٹائم ٹریول کے ذریعے اپنے پاسٹ یا فیوچر میں جاتے ہیں کیا ٹائم ٹریول ممکن ہے یا نہیں آج کے ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے دوستو دنیا بھر میں کئی سائنٹسٹ اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ ایک ایسے ٹائم موشین بنائیں گے جس کے ذریعے ٹائم ٹریول پاسٹیول ہو سکتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائم کیا چیز ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا سوال ہے یہ سوال نہایت ضروری ہے دوستو دنیا کے ذہین سائنٹسٹ آلبرٹ آئینسٹائن ٹائم کو ایک illusion کہتے تھے یعنی کہ نظروں کا دھوکہ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے آلبرٹ آئینسٹائن سے پہلے سائنٹسٹ یہ سمجھتے تھے کہ وقت پوری کائنات میں ایک ہی رفتار سے چلتا ہے جبکہ آئینسٹائن کا کہنا تھا کہ وقت ہر جگہ پر ایک ہی رفتار سے نہیں چلتا انیس سو پانچ میں آلبرٹ آئینسٹائن نے ایک تھیوری پیش کی جس کو تھیوری آف ریالیٹیوٹی کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے اپنے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ اگر ایک انسان ٹرین میں بیٹھا ہے اور سفر کر رہا ہے تو اس کی گھڑی آہستہ ہو جائے گی اور جبکہ اس کی دل کی دھڑکن بھی آہستہ ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان جو زمین پر کھڑا ہے چل رہا ہے اور ایک انسان جو ٹرین میں بیٹھا سفر کر رہا ہے ان دونوں کے درمیان وقت کا فرق اور یہ فرق بہت زیادہ کم ہے یعنی نہ ہونے کے برابر اور یہ فرق اتنا کم ہے کہ ہمیں ذرا بھی فیل نہیں ہوتا اس کی ایک مثال 1971 میں ہونے والا ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہے اس ایکسپیرمنٹ میں کچھ آٹومک گھڑیوں کو لیا گیا اور نوٹ یہ کیا گیا کہ کچھ گھڑیوں کو تیز رفتار ہوای جہاز میں رکھ دیا گیا اور کچھ کو زمین پر اور پھر پتا چلا کہ جہاز میں موجود گھڑیوں کا ٹائم زمین پر موجود گھڑیوں سے آہستہ چل رہا تھا یہ فرق بہت ہی زیادہ کم تھا حتیٰ کہ یہ فرق نینو سیکنڈز کے بھی سویں حصے کا تھا اس کی ایک مثال ایک عورت ہے جس کا نام پیگی ویسٹن ہے یہ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کی کمانڈر تھی اس نے دو سال سپیس میں گزارے ہیں یہ سپیس میں 7.66 کلومیٹر پر سیکنڈ کی فرفتار سے ٹریول کرتی تھی یعنی کہ بہت ہی زیادہ تیز جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے وقت آہستہ ہو گیا تھا یعنی یہ سپیس میں رہ کر زمین سے 0.02 سیکنڈ جوان تھی یعنی کہ یہ عورت ایک طرح سے ٹائم ٹریول کر رہی تھی دوستو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ جب ہم زمین سے مختلف قسم کے سیارے دیکھتے ہیں ٹیلسکوپ کی مدد سے یعنی جیسے وینس و مارس وغیرہ تو جو کچھ ہمیں ٹیلسکوپ کے ذریعے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ چند منٹس پہلے کے سینز ہوتے ہیں کیونکہ یہ سیارے زمین سے ملینز آف کلومیٹرز دور ہیں اب اگر ایک انسان مارس پہ کھڑا ہو کے زمین کی طرف ہاتھ ہی لارہا ہے تو اسے ہم ٹیلسکوپ کی مدد سے دیکھیں تو جب وہ اپنا ہاتھ ہی لائے گا ہمیں کچھ منٹس بعد اس کا ہاتھ ہی لتا ہوا نظر آئے گا یعنی کہ ہم اس انسان کا ماضی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا ٹائم ٹریول ہے لیکن یہ وہ والا ٹائم ٹریول نہیں ہے جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم ماضی میں جا کر ٹائٹینک کے مالی کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹائٹینک کے اندر یہ مسئلہ ہے اس کو ٹیک کر لو اور کیا ہم مستقبل میں جا سکتے ہیں یعنی کہ فیوچر میں اس پر بات کرنے سے پہلے ایک سائنٹسٹ کے بارے میں جانتے ہیں اس کا نام روون میلڈ ہے یہ اس بات کا کلیم کرتا ہے یعنی کہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بالکل ایسی ہی ٹائم مشین منائے گا جس کے ذریعے ماضی میں یا مستقبل میں جا سکتے ہیں روون جب تس سال کا تھا تو اس کے والد کی ہارڈ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی تھی تم یہ بہت زیادہ افسرہ تھا تب سے لے کے آج تک اس نے اپنی ساری زندگی ٹائم مشین پر ریسرچ کرنے میں لگا دی اس کا کہنا ہے کہ یہ ٹائم مشین کی مدد سے ماضی میں جا کر اپنے والد کی سگرٹ شدوائے گا جس کی وجہ سے اس کے والد کی جان بچ جائے گی لیکن کیا یہ ممکن ہے تو اس کا جواب ہے بلکل بھی نہیں اب اگر اللہ تعالی چاہیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن ہم بات اس ٹائم مشین کی کر رہے ہیں جو ہمیں موویز وغیرہ میں دکھائی جاتی ہیں اور جو یہ سائنٹسٹ بنانا چاہتا ہے ناظرین اس بات پر غور کیجئے گا رون کا والد مر چکا ہے اور ٹائٹینک دور چکا ہے میرے خیال سے اب ہم اس دور میں بلکل بھی نہیں جا سکتے جو فیزیکلی اگزیسٹ ہی نہیں کرتا دوستو ذرا آپ خود اس بارے میں سوچیں کہ اگر ایک انسان ٹائم مشین پر بیٹھ کر اپنے ہی بچپن میں چلا جاتا ہے اور پھر خود کو یعنی اپنے بچپن والے بچے کو ہی مار دیتا ہے تو خود بھلا وہ کون ہوا کیونکہ وہ تو بچپن میں ہی مر گیا تھا یعنی کہ اس کی کوئی لوجک ہی نہیں بنتی اور دوستو بلکل اسی ہی طرح ہم اپنے فیوچر میں بھی نہیں جا سکتے ٹائم ٹرائول پوسیبل ہے جو کہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں اور جہاں تک بات رہی موویز والے ٹائم ٹرائول کی وہ ممکن نہیں ہے باقی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل ریسرچ لائب کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ